اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل کچن وید آئیشہ جی تو فرینڈز آج ہم اپنے کچن میں جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی مزدار سے شلجم گوش کی ریسیپی شلجم گوش کی ریسیپی بنانا بہت آسان ہے کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ مزدار ہے چلے تو ہم اپنی مزدار سی شلجم گوش کی ریسیپی کو بنانا سٹار کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ شلجم لیے ہے جو کہ ایک کلو شلجم ہے جن کو میں نے اچھے سے چھیل کر دھو کر اس طرح سے باری کاٹ لینا ہے جب اس طرح سے آپ باری کاٹ لیں گے پھر سے آپ نے اس کو ایک بار اچھے سے پانی میں واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پریشر ککر لینا ہے ہم نے پریشر ککر کے اندر اپنی ریسیپی کو بنانا ہے پریشر ککر کے اندر میں نے شلجم کو اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین پاؤ مٹن کا گوش لیا تھا مٹن کے گوش کو بھی میں نے اچھے سے واش کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے پیاس لیا تھے جن کو باری کاٹ کے پریشور کوکر کے اندر ہی شامل کر دیا دو میں نے میڈیم سائز کے ٹوماتر لیا تھے ان کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کاٹ کر اس کے اندر شامل کر دیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کر لسردر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے مرچ اور نمک ہمیشہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس کے اندر ایک گلاس بھر کر پانی شامل کر دینا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے شلجم بھی اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو ہم نے ایک گلاس پانی ہی شامل کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے پانی شامل نہیں کرنا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے پندرہ منٹ کے لیے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ میں ہمارے پیاس ٹوماتر شلجم اور گوش جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا پندرہ منٹ کے بعد ہم نے پریشر ککر کو اس طرح سے کھول لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اچھے سے گل چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے پھر سے ہم نے فلیم کو آن کر لینا ہے اور ٹوماتر کے اوپر کی سکن جو ہے ٹوماتر کے اوپر کی چھلکے کو اس طرح سے اتار لینا ہے اب ہم نے ہائی فلیم پہ پانی کو سکھا لینا ہے اور چمچ کی مدد سے ہم نے جو شلجم ہے ان کو تھوڑا سا میش کر لینا ہے جیسے گھولے ملے شلجم ہو اس ٹائپ سے ہم نے ان کو چمچ کی مدد سے میش کر لینا ہے زیادہ ہم نے میش نہیں کرنا بس چمچ کو اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے چمچ کی مدد سے خود ہی اچھے سے یہ شلجم جو ہے وہ میش ہو جائیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چمچ کی مدد سے اس طرح سے شلجموں کو میش کر لیا ہے اب میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون چینی شامل کرنی ہے شوگر چینی شامل کرنے سے شلجم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزیدار اور لذیذ ذائکے دار بن کر تیار ہوتے ہیں زیادہ آپ نے بھر کر چینی شامل نہیں کرنی جسٹ ہم نے صرف ایک ہی ٹیبل سپون چینی شامل کرنی ہے شلجم میش ہونے پہ پانی ڈرائے ہونے پہ آپ نے ون ٹیبل سپون بھار کر پھر ساوہ گرم مسالہ پاودر شامل کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے ہائے فلیم پہ ہی بھون لینا ہے کہ جب تک اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے اور سائیڈوں پہ اچھے سے تری نہ آ جائے پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب میں نے دو ہری مرچے شامل کی ہیں کٹ لگا کر آپ چاہے تو باری کاٹ کر بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے میں اس کو اور ایک سے دو منٹ تک بھون لوں گی فلیم کو میں آف کر لوں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پہ اچھے سے تیل بھی آ چکا ہے پانی بھی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے جو اس کی خوشبو ہے وہ بھی ڈبل ہو چکی ہے یہ بالکل پکر تیار ہو چکے ہیں تو فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کو سرف کر لیں گے سرونگ پلیٹ میں یہاں پہ میں نے اپنی شلجم گوش کی ریسیب کو بنا کر تیار کر لیا ہے سرف کر لیا ہے آپ اس کو گرم گرم ڈوٹی چپاتی پراتا یا پھر بوائل چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ ایک بار اس ریسیب کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کامنٹس میں اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیا کریں ویڈیو اچھی لگنے پہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کامنٹس کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ڈیلی روٹین کی ریسیبیز ٹائم ٹو ٹائم مل سکیں میرے چینل کی کسی بھی ریسیبی گدران اگر آپ کو بناتے ہوئے کوئی بھی پرابرم ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت سی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا دعو میادر کی گا اللہ حافظ